مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا الحمد للہ رب العالمين وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ عزیزانِ غرامی السلام علیکم گزشتہ جمعہ میں اس موضوع کے گفتگو کر رہا تھا کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحصیت معلم کیا نظامِ تعلیم دے گئے میں نے جو باتیں عرض کی ان کا خلاصہ یہ کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو سب سے نمائیہ چیز اُبھر کے آتی ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو بطور معلم کے پیش فرمایا اور سب سے زیادہ جہاد آپ نے جہالت اور جاہلیت کے خلاف فرمایا اور دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے رشتے کو اللہ کی ذات سے جوڑ دیا یعنی یہ عرض کیا کہ علم کو اللہ کی نام سے جوڑنا یہ تاثب نہیں ہے اگر اللہ کے نام سے علم کو جوڑنا تاثب ہے تو اللہ کے نام سے علم کو کاتنا بھی ایک تاثب ہے یہ زیادتی ہے کہ ایک چیز کو تو تاثب قرار دے دیا جائے اگر اللہ کے نام سے جوڑیں تو یہ تو تاثب ہو جائے اور اللہ کے نام سے اگر اس کو کٹ دیں تو یہ لبرالزم ہو جائے یہ فلسفہ اور دانشوری بن جائے میں نے یہ بھی ارز کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحثیت محلم کے یہ ارشاد فرمایا اور ہمیں یہ تربیت دی کہ علم انسان کو مقصدیت عطا فرماتا ہے اس لیے کہ انسانی اور حیوانی سطح میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ حیوان کی زندگی کی ساری سطح ضروریات کے پورا کرنے تک محدود رہتی ہے حیوان کی ساری زندگی نیڈ اورینٹیڈ ہوتی ہے لیکن انسان کی زندگی مقصدیت سے شروع ہوتی ہے علم مقصدیت دیتا ہے آج میں یہ ارز کروں گا کہ علم کے بارے میں عام طور پہ جو تصور لوگوں میں پایا جاتا ہے وہ بہت جزوی قسم کا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے صحابہ کو علم عطا فرمایا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس دور کی جتنے بھی علوم تھے جنہیں اس دور کی مارڈن سائنسز کہا جا سکتا ہے آپ نے وہ سب کی سب صحابہ کو پڑھوائیں حد یہ ہے کہ دوسرے عدیان کی دوسرے مذاہب کی مقدس کتابیں بھی پڑھوائیں مثلا اب یہ ایک اہم حدیث ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی زید کو یہ حکم دیا کہ وہ یہود کی زبان سریانی سیکھیں اور ان کی مقدس کتاب کا مطالعہ فرمائیں ارشاد فرمایا یہ تاریخ دمشن میں ہے طبقات ابن سعاد میں ہے کہ زید تم میرے لئے یہودیوں کی کتاب سیکھو خدا کی قسم میں اپنی کتاب کے بارے میں یہودیوں سے مطمئن نہیں ہوں اور ایک روایت میں ہے کہ میں ایک جماعت کی طرف لکھتا ہوں مجھے خدشہ ہے کہ وہ میرے بارے میں کمی بیشی نہ کریں زید تم سریانی زبان سیکھو اور زید کہتے ہیں کہ میں نے سترہ دن میں یہ زبان سیکھ لی تو باہر کی زبانوں کو سیکھنا ایسی زبانوں کو سیکھنا جو اس دور کی ترقی آفتہ زبانیں ہوں اور پھر ان لوگوں کی مقدس کتابوں کا مطالعہ کرنا خاص مقاسب کے تحت یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں شامل ہے اس کا حکم عام آدمیوں کو تو نہیں دیا جا سکتا آپ نے سب کو نہیں دیا ہے لیکن خاص آدمیوں کو جیسے کہ سید ناجر حضور کے خاص آدمی تھے ان کو آپ نے یہ حکم دیا یہاں سے ایک عام بات کا پتہ چلتا ہے وہ زعام طور پر کہا جاتا ہے یہ قول حضور کی طرف منصوب ہے لیکن غالباً یہ کسی اور کا قول ہے کہ العلم و علمان علم دو ہوتے ہیں علم الادیان و علم الابدان علم دو طرح کے ہوتے ہیں ایک عدیان کا علم اور ایک عبدان کا علم اس کا ترجمہ اگر میں انگریزی میں کروں تو یہ ہوگا کہ knowledge is knowledge consists of two things normative sciences علم الادیان normative sciences علم الابدان physical sciences positive sciences تو ان دو کے ملاب سے positive sciences اور normative sciences یا دینی علوم اور سائنسی علوم ان دونوں کے ملاب سے صحیح متوازن علم برامد ہوتا ہے جسے العلم کہا جاتا ہے رامجید میں ہم پڑھتے ہیں وَاَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُ مِنْ قُوَتُ مِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ تُرْحِبُونَ بِهِ عَضُوَ اللَّهِ وَعَضُوَكُمْ دیکھو تیاری کرو دشمن کا مقابلہ کرنے کی اور اتنی تیاری کرو جتنی کے کی جا سکتی ہے میکسیمم زیادہ سے زیادہ مَسْتَطَعْتُمْ آخری درجہ تک مِنْ قُوَّةِ قُوَّت حاصل کرنے کی وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ گھوڑے باندھے چھاؤنیا بنانے کی اور گھوڑا ویسے بھی پاور کا ایک یونٹ ہے تُرْحِبُونَ بِهِ عَضُوَ اللَّهِ وَعَضُوَكُمْ اور اس سے تم اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو تم روب کی کیفیت میں رکھو تاکہ تمہیں میلی آنکھ سے نہ دیکھے تو قرآن کی روز سے ہم پہ یہ فرض آئد ہو گیا کہ ہم قوت حاصل کرنے کے لیے دفاعی قوت اور جنگی قوت حاصل کرنے کے لیے جدید ترین سائنس کا متعلق کریں لیٹسٹ ٹیکنالوجی حاصل کریں یہ قرآن کا حکم ہے اور یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاد بھی ہے تو بحثیت معلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف قرآن و حدیث کا علم نہیں دیا ہے ہمیں صرف فقہ اور سنت کا علم نہیں دیا ہے بلکہ آپ نے ہمیں العلم عطا فرمایا ہے جس میں کہ دین کا علم بھی ہے اور دنیا کا علم بھی ہے اور دونوں کو اکٹھے چلایا گیا ہے اور اس طرح سے کہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ دین ہے اور یہ دنیا ہے دونوں یک جان نہیں ہیں بلکہ یک جان ہیں عزیزانی گرامی ہمارے ہمی جب تک یہی بات نہیں ہوگی ہمارے ہمیں دون نظام تعلیم ہیں ادھر سے دین پڑھا جا رہا ہے دنیا کا علم نہیں ہے ادھر سے دنیا پڑھی جا رہی ہے تو دین کا علم نہیں ہے ان لوگوں کو مسائل کی سمجھ ہے تو مسائل کا حل نہیں جانتے ہیں ادھر مسائل کا حل معلوم ہے تو جدید مسائل کا علم نہیں ہے یعنی یوں سمجھنے کہ ایک ہاسپیٹن میں ادھر دائیگنوسز ہو رہا ہے مرض کی تشخیص ہو رہی ہے تو دوائی نہیں ہے اور ادھر دوائی ہے تو مرض کی تشخیص کا بند ہوئی نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈوالیزم کو پسند نہیں فرمایا فرمایا دین اور دنیا دونوں کو اکٹھے چلاو بلکہ دنیا کو ہی دین بنا دو جو غم ملا اسے غم جانا بنا دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو نظام تعلیم دیا ہے اس میں کسی پوائنٹ پہ کسی لکتے پہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہاں دنیا شروع ہو گئی اور یہ دین ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دوریں بھی لگوا رہے ہیں تیراکی بھی سکھا رہے ہیں اس گھو سواری بھی سکھا رہے ہیں اس دور کے جتنے فنون ہیں فنون حرب و ضرب ہیں یا اس دور کے جتنے علوم ہیں سب کو آپ سکھا رہے ہیں اور ان تمام کو آپ نے دین کا علم خراب دیا ہے اگر میں اس دور میں یہ کہہ دوں میری نظر میں اٹومک انرجی اور لیٹس ٹکنالوجی کا علم دین کا علم ہے اور دین کا مدعا ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی ظاہر ہے کہ دین کی بنیاد تو قرآن و سنت ہی ہے لیکن اگر قرآن و سنت ہمیں کہہ دیں وَعَعْدُ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ من قوت ومر رباط الخیل تو پھر لیٹس ٹکنالوجی کا علم حاصل کرنا بھی دین کا مقتضا ہے دین کی ضرورت ہے اس سلسلے میں ایک اہم بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حیثیت معلم کے ہمیں زندگی عطا فرمائے قرآن و جید میں بھی ہے کہ لبیق کو اللہ رسول کی آواز پہ جب وہ تمہیں اس پیغام کی طرف بلائے جو پیغام حیات بخش ہے یہ زندگی عطا کرنے والا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حیثیت معلم کے ہمیں جو تعلیم و تربیت کا طریقہ عطا فرمایا ہے اس میں صرف معلومات فراہم کرنا نہیں ہے بلکہ اس میں ازعان و یقین ہے یہ شاید انڈاکٹرینیشن کہتے ہیں کہ بات کو دل میں اتار دینا بات کو شخصیت کا حصہ بنا دینا اور معلومات کو اس ترتیب سے اور اس حکمت سے پہنچانا کہ وہ خود بخود عمل کے سانچے میں ڈن جائیں اور آپ غور فرمائیے کہ ہمارے ہاں تو یہ تعلیم ہے حضور نے تو ہمیں یوں سکھایا کہ جو ہی بچہ پیدا ہو اس کے کان میں ازان کہہ دو دائیں کان میں ازان کہہ دو بائیں کان میں اقامت کہہ دو اور ذرا سے بڑا ہو تو بجائے اس کے کہ وہ اببہ کہے یا امہ کہے کوشش کرو کہ وہ اللہ کہے اور ذرا بڑا ہو تو سب سے پہلا جو جملہ اس کے موں سے نکلنا چاہیے پورا فل گرامیٹیکل سنٹینس وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہونا چاہیے اور ذرا بڑا ہو تو سب سے پہلے اس کو جو کام سیکھنا ہے وہ نماز ہے وہ سورہ فاتحہ ہے اور اس سے بھی بڑھ کے یہ کہ ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تو والدہ سے کہا کہ زیادہ سے زیادہ وضوح کے عالم میں ذکر کے عالم میں عبادت کے عالم میں تلاوت کے عالم میں رہو تاکہ اس کی اثرات بھی بچے کی نفسیات پہ اور اس کی فطرت پہ پڑ جائیں تو ہمارے ہاں تو شروع سے ہی ازعان اور یقین کی کیفیت پیدا کی جاتی ہے انڈاکٹینیشن کی جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے سب سے پہلے جو چیز پڑھائی جاتی ہے وہ قرآن مجید ہے ناظرہ پڑھا لیں اس کے بعد ساتھ ساتھ عربی زبان تاکہ اس کو سمجھ کے پڑھ لیں عزیزان اگرانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہمیں ٹیکسٹ بک ملی ہے اصل کتاب اصل نسابی کتاب جسے پڑھے بغیر چارہ نہیں ہے وہ قرآن مجید ہے اور اس کو پڑھنے کے لیے عز بس ضروری ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کا مطالعہ کریں کہ قرآن مجید جو ہے وہ نظری ہے وہ کتابی چیز ہے اور سیرتِ طیبہ وہ پریکٹیکل ڈیمنسٹریشن ہے وہ عملی تفسیر ہے وہ اس کا عملی خاکہ ہے تو نظامِ تعلیم میں انڈاکٹرینیشن بنیاد ہے آگے پڑھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں علم کی فضیلت جب بیان کرتے ہیں تو اس انداز میں نہیں کہ کوئی چاہے تو پڑھ لے اور چاہے تو نہ پڑھے ایسا نہیں ہے عزیزان اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما قلب العلم فریضتن علا کل مسلم و مسلمہ ہر مسلمان مرد پہ بھی اور بعض روایات میں عورت کا بھی ذکر ہے عورتوں میں بھی مرد پہ عورت پہ دونوں پہ فرض ہے کہ علم حاصل کرے انپر رہنا جاہل رہنا اسلام میں سرے سے جائز ہی نہیں ہے تو ہمارے علم کمپلسری ہے لازمی ہے اور صرف لازمی ہی نہیں ہے بلکہ یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ اس سلسلے میں اس کے لازمی من کو نافذ کر دے اور جبران تعلیم دلوائے اور مفت بھی اس لیے کہ جب آپ ایک چیز کو لازمی کرتے ہیں تو اس کو پورا کرنے کیلئے سہولتیں دینا آپ کا کام ہے نہ صرف یہ ہے کہ علم کو لازمی کیا جائے علم کو مفت کیا جائے اور ان لوگوں کا انتخاب کیا جائے جو اس میں انچہ مقام رکھتے ہیں جن میں ٹیلنٹ ہے جن میں ذہانت ہے ان کے لیے خصوصی وظائف دیے جائے تاکہ علم میں مزید دو ترقی کریں وہ کسی ایک درجہ پر پنس کے نہ رہ جائیں اپنے معاشی مجبوریوں کے تحت معاشی مجبوریوں کی رکاوٹ یہ زنجیر ان کے پاؤں سے ہٹا دی جائے تاکہ وہ اچھے مناسب وظائف لے کے علم کو آخری درجہ تک حاصل کریں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں یہ تعلیمات ملتی ہیں اور پھر قرآن مجید کا یہ کہہ دینا قُل حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا برابر ہو سکتے یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے اور پھر آگے چل کے متعلمین کا طالب علموں کا اور پھر آگے چل کے اساتذہ کا ایک بلند مقام بیان کیا مَا اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءَ دیکھو اللہ سے تو صرف عالم لوگ ہی درا کرتے ہیں اللہ کی خشیت کا حق صرف اہلِ علم ہی ادا کر سکتے ہیں اس لیے کہ اللہ کی خشیت اتنی ہی ہوگی جتنی کہ اللہ کی معرفت ہوگی اللہ سے محبت اتنی ہی ہوگی اس سے تعلق اور قرب اتنا ہی ہوگا جتنی کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی یہی ایک سفر ہے جس کو ہم سفر حقیقت کہتے ہیں یہی سلوک کا سفر ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا اور اس کے ساتھ تعلق میں محبت میں خشیت میں آگے بڑھتے چلے جانا یہ اہلِ علم کا کام ہے یہ علماء کا کام ہے اسادزہ کا کام ہے اس اعتبار سے اسادزہ کو جو مقام اسلامیک سوسائٹی میں دیا جاتا ہے وہ ایڈمسٹریٹر کو نہیں دیا جاتا وہ کسی اور کو نہیں دیا جاتا اسلامی معاشرے میں سب سے اہم مقام استاد کو حاصل ہے اور وہ معاشرہ جس میں استاد کو اس کا صحیح مقام نہیں ملتا ہے وہ سب کچھ ہوگا مگر وہ مسلم اور اسلامی معاشرہ نہیں ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقیہن واحد اشدو علی شیطان من الف عابد ایک فقیہ فقیہ وہ ہوتا ہے جو دین کو گہرائی سے سمجھنے والا ہو ایک فقیہ ہزار عابد کے مقابلے میں شیطان پر زیادہ بھاری ہوتا ہے فضیرت علم کے بارے میں چند احادیث ہمارے سامنے ہیں میں صرف ایک دو احادیث پہوں گا اس میں ایک حدیث ذرا طویل ہے میں اس کا ترجمہ پہوں گا یہ ترمزی میں بھی ہے ابن مہاجہ میں بھی ہے قصیر بن قیس کہتے ہیں دمشق کی مسجد میں میں حضرت ابو دردہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا اے ابو دردہ میں رسول اللہ کے شہر مدینہ سے یہ سن کر آیا ہوں کہ تمہارے پاس ایک حدیث ہے جس کو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہو اور کوئی غرض بجز اس کے میرے یہاں آنے کی نہیں ہے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو شخص طلب علم کے لیے سفر اختیار کرے اللہ اس کو جنت کے راستے پہ چلاتا ہے اور فرشتے طالب علم کی رضا مندی کے لیے اپنے پروں کا اس پر سائے ڈالتے ہیں اور عالم کے ہر ہر وہ چیز جو آسمان کے اندر ہے وہ زمین پر ہے مثل انسان جن اور حیوانات وغیرہ وہ عالم کے حق میں استغفار کرتی ہے اور یہاں تک کہ مچھلیاں بھی پانی کے اندر مغفرت کی دعا کرتی ہیں اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی کہ چودھویں راک کا چاند ستاروں پر فضیلت رکھتا ہے اور عالم پرغمبروں کے وارث اور جانشین ہیں اور انبیاء کا ورثہ دینار اور درہم نہیں ہیں بلکہ ان کا ورثہ علم ہے جس کا وارث انہوں نے علماء کو بنایا ہے تو جس شخص نے علم کو حاصل کیا اس نے کامل حصہ پایا تو ایک حدیث تو اس سلسلے میں یہ ہے اور ایک حدیث بہت مختصر ہے عبداللہ بن عباس علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کے سوا کسی چیز پر حصل جائز نہیں دو قسم کے لوگوں پر ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا وہ اسے حق کی راہ میں صرف کرنے پر لگ گیا دوسرا وہ جسے اللہ نے حکمت عطا فرمائی علم عطا فرمائی وہ اس سے فیصلے کرتا ہے اس علم کو سکھاتا ہے اور ایک حدیث اور حضور اکرم سے سنوی اشارت فرمایا یہ حدیث مجموع زبائد میں ہے کہ دیکھو تمہیں اس حال میں صبح کرنی چاہیے کہ تم یا عالم ہو یا متعلم ہو یا علم سننے والے ہو یا علم سے محبت رکھنے والے ہو اگر کمی پانچویں صورت اختیار کی تو ہلاک ہو جاؤ گی تو عزیزانی گرامی یہ علم کی فضیلت کے بارے میں ہاں ایک اور حدیث حضرت ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مرتا ہے تو اس کا علم منقطع ہو جاتا ہے مگر تین چیزیں باقی رہتی ہیں نمبر ایک صدقہ جاریہ نمبر دو ایسا علم جس سے بات کے لوگ متمتے ہوں نمبر تین صالح فرزند جو اس کے لئے دعا کرے تو یہ تین چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کے کام آتی ہے صدقہ جاریہ اس کا علم جو وہ پھیلا کے گیا اور اولاد جو اس کے لئے دعا کرے تو عزیزہ نے گرانی یہ علم کی فضیلت ہے اور علماء اور طالب علموں کی فضیلت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحثیت معلم کے ارشاد فرمائی یہاں تعلیم کے آداب کے بارے میں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی ارز کرنا ضروری سمجھتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ارشاد فرمایا کہ دیکھو لوگوں کو اتنا پڑھاؤ کہ ان میں ابھی سننے کا سمجھنے کا علم حاصل کرنے کا جذبہ شوق موجود ہو جہاں ان میں اکتاہت پیدا ہو وہیں روک دو اور ایسا بھی نہیں کہ روزانہ تم ان کو درس دیتے پھرو واز کہتے پھرو فرمایا ہفتے کے ہفتے چلو دو مرتبے کرلو زیادہ سے زیادہ ہفتے میں تین مرتبے اور ایسا نہیں ہے کہ پورے محلے کو سر پر اٹھایا گوا ہے صرف ان لوگوں کو جو سننا چاہیں سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں علم کی طلب علم کی پیاس علم کا شوق پیدا کرو کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو اس طرح سے اٹھاؤ کہ لوگوں میں ایک تجسس پیدا ہو جائے لوگوں میں بے قراری پیدا ہو جائے یہاں یہ بات کیا ہے اور پھر خود انہی سے پہلے جواب مانگو اور جب وہ بے بس ہو جائیں اور واللہ و رسولہ عالم کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ یہ تو اللہ ہی جانتا اللہ کا رسول ہی جانتا وہ ہماری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آ رہی تو پھر ان کو انتہائی مختصر مختصر الفاظ میں بہت سادہ الفاظ میں عام فہم الفاظ میں ان کو اس بات کا ایسا جواب دو جو کبھی بھول نہ پائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تعلیم تھا پہلے شوق پیدا کیا پھر انہی سے پوچھا تجسس پیدا کیا اور پھر سوال کا جواب دیا مگر وہ بھی انتہائی مختصر انداز میں اور حضور کا اکثر طریقہ تعلیم کا سوال جواب کا طریقہ تھا آپ خطبہ تو جمعہ کے جمعہ ارشاد فرماتے تھے لیکن آپ کا جو عام طریقہ تعلیم تھا وہ سوال و جواب کا طریقہ تھا مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد منع فرما دیا لوگوں سے کہ وہ نوافی پڑھیں یا کوئی اور کام کریں صبح کے وقت میں وہ یا تو قرآن خود پڑھیں یا سیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار نبوی کا جو وقت تھا وہ صبح کی نماز کے بعد ہوتا تھا لوگ آتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوالات کرتے تھے اور آپ سوالات کی جوابات دیتے تھے ایسی اصل سے مغرب کے دوران میں لوگ سوالات کرتے تھے بلکہ یہ سوالات جوابات کو تو مسلسل چوبیس گھنٹے سلسلہ جاری رہتا تھا اس لئے اصل تعلیم جو ہے وہ اس شخص کو دی جاتی ہے جو سائل بن کے آئے جو تعلیم بن کے آئے جس میں خود تجسس موجود ہو فرمایا ان کو رب نہیں کرنا چاہیے بے شک مختصر سے مختصر جواب دو لیکن ان کو مطمئن کرنا چاہیے تو تعلیم تربیت کا جو اصل طریقہ ہے وہ یہ کہ لوگوں میں تجسس پیدا کر دیں طلب پیدا کر دیں اتنی کہ وہ خود بخود سوالات کرتے چلے جائیں اور ان سوالات کی آپ جواب دیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحثیت معلم کے ہمیں یہ بھی رشاد فرمایا دیکھو لوگوں کے ساتھ جب گفتگو کرو تو ان کی ذہنی استعداد ان کی سمجھنے کی قابلیت ان کے جذب کرنے کی قوت کو ذہن میں رکھو ایسا آسمان سے بیٹھے تم باتیں کرو ان کی کسی کی سمجھنے موٹی موٹی بھاری بھرکم عربی فارسی کی الفاظ کہہ کے چلے جاؤ اور لوگ یہ سمجھیں کہ ہاں یہ بہت بڑے علامہ صاحب کوئی بول رہے ہیں اور پتہ یہ چلے گا کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا یہ خلاف سنت ہے حضور نے فرمایا گفتگو انتہائی سادہ الفاظ میں کیا کرو عام فہم الفاظ میں پرشکو مرسہ موٹر موٹے الفاظ پیچیدہ جملے فلسفیانہ پیچیدہ طرج گفتگو اس سے حضور اعترم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمائے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس دور میں ہمارے جو عام لوگ ہوتے ہیں فتیب حضرات وہ موٹے موٹے الفاظ کو بولنے کو اپنا علمی اظہار کا ذریعہ سمجھتے ہیں یہ خلاف سنت ہے زور اس بات پر ہونا چاہیے کہ کس طرح ہم اپنی بات لوگوں کی دلوں تک پہنچا سکتے ہیں کیسے ان کے دل میں اتر جائے اور اس میں ایک عدب یہ بھی ہے کہ بات کرنے سے پہلے اللہ سے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ میں تو صرف کہہ سکتا ہوں دل میں اتارنا تو تیرا کام ہے لوگوں کے دل میں اثر کروا دینا مجھ میں اخلاص پیدا کرنا بھی میری بات میں میری سبان میں اثر ڈالنا بھی اے اللہ تیرا کام ہے لوگوں کے دلوں میں اتار دینا بھی تیرا کام ہے اور پھر اتنا کہ اس پہ وہ عمل کرنا شروع کر دیں اے اللہ یہ بھی تیرا کام ہے یہ دعا مانگ کے گفتگو کی ابتداء کرنی چاہیے یہ سب عذاب ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجھائے ہیں اور سکھائے ہیں اور پھر گفتگو یبوسط کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے اور خوشکی کے انداز میں لطافتِ طبعہ کے ساتھ ایسا کہ سننے والا متوجہ رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو کی درمان کچھ کچھ چھوٹے چھوٹے چھٹکلے بھی ہلکا سا مزہ بھی آپ فرما لیتے تھے تاکہ لوگوں کی ذہنی 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 دور ہوتی رہے اور آپ ایسا مزہ فرما جاتے تھے جس میں جھوٹ نہیں ہوتا تھا لیکن لوگ خوشی سے ہنسی سے لوڈ پورٹ ہو جاتے تھے ملکل پوری مجلس کشتہ زافران بن جاتی تھی تو لطافتِ طبعہ بھی معلم کا کام ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم کے انتہائی لتنی فتبعہ تھے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکڑے سے زیادہ آپ کے چہرے انور سے زیادہ مسکراتا ہوا چہرہ ہم نے نہیں دیکھا آپ ہر وقت مسکراتے رہتے تھے تو طالب علموں کے ساتھ مسکر آ کے محبت سے شفقت سے لطافتِ طبعہ سے گفتگو کرنا اس سے کوئی معلم کی استاد کی شان میں کمی نہیں ہوتی ہے بلکہ طالب علموں کے دلوں میں زیادہ محبت پیدا ہوتی ہے آگے کہ گفتگو حکمت سے کرنی چاہیے بات کو حکیمانہ انداز میں سجھانا چاہیے اب ایک واقعہ ہے جو حدیث میں ہم پڑھتے ہیں تو دل ہل جاتا ہے لیکن دیکھئے موجود ہے اور صحابہ کرام نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے ایک صحابی آئے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسے عمل کی اجازت چاہیے کہ اس کا نام لیتے ہوئے بھی شرماتی انہیں بدکاری کی اجازت چاہیے کہ یا رسول اللہ مجھے رہا نہیں جا رہا مجھے بدکاری کی اجازت دے دے تو صحابہ نے پہلے جن کو ڈانتنہ شروع کیا آپ نے صحابہ کو رکھت نہیں اس کو بات پوری کرنے تو اس کا مسئلہ ہے ایک نفسیاتی مسئلہ ہے اس کا روحانی مسئلہ ہے وہ مجھ سے بیان نہیں کرے گا تو کس سے بیان کرے گا پہلی بات تو یہ معلوم ہوا کہ طالب علم کو متعلم کو عام شخص کو در نہیں ہونا چاہیے کہ میں معلم سے بات کروں گا مولوی سے بات کروں گا تو مجھے فترے کی بوسار ہو جائے گی یا اردگرد بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ڈنڈا لے کے میرے پیچھے پڑ جائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی کہ اس کو بات کرنے لو اس نے کہا کہ یا حضور صلی اللہ میں بے بس ہو رہا ہوں مجھ سے گناہ تو آپ نے کہا کہ دیکھو ایک بات بتاؤ کیا تم چاہو گے کہ تمہاری والدہ کے ساتھ کوئی شخص ایسا ہی گناہ کرے بہن کے ساتھ بیٹھی کے ساتھ تمہاری بیوی کے ساتھ تو اللہ رجعہ کے نہیں یعنی آسو تو بات تم نہیں چاہتے ہو تو آپ نے اس کو اور کچھ نہیں کہا اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور آپ نے صرف اس کو دعا دی اے اللہ اس کا گناہ اسے معاف کر دے اے اللہ اس کے تو حفاظت فرما دے اس کے قوت جنسیہ کی حفاظت فرما اسے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے حضور کی دعا قبول ہوئی اور حضور نے جو کچھ اسے اشارت فرمائے اسے احساس ہوا کہ جو کام میں خود پسند نہیں کرتا ہوں کہ میری بیٹی اور میری ہمشیرہ کے ساتھ کوئی کرے میں کسی اور کی بہن اور کسی اور کی ہمشیرہ کیسے کیسے کر سکتا ہوں کیسے جائز ہو سکتا ہے اور اللہ کے نبی مجھے کیسے اجازت دے سکتا ہے تو حکمتِ بلیرہ کے ساتھ تعلیم دینی چاہیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا آپ کا کلام کلامِ فصل ہوتا تھا گفتگو سادہ الفاظ میں تقرار کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ اور لوگوں کی اپنی زبان میں یہاں سے آکے یہ مسئلہ بھی از خود حل ہوتا ہے کہ تعلیم اپنی زبان میں ہونی چاہیے تعلیم باہر کی کسی زبان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں ہونی چاہیے حد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ باہر سے حاضر ہوتے تھے تو مختلف قبائل کے مختلف لہجے ہوتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے قبیلے کے لہجے میں ان کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے اور حدیث ملتی ہیں جس میں کے لہجے ہمیں حضور کی گفتگو کے بدلے ہوئے ہیں تو پتہ چلتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اتنی اپنائیت پیدا کر دیتے تھے کہ ان کو احساس ہوتا تھا کہ یہ تو ہمارے آدمی ہیں یہاں سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ تعلیم اپنی زبان میں ہونی چاہیے قومی زبان میں ہونی چاہیے باہر سے بنامت کی ہوئی بنامتی زبان میں نہیں ہونی چاہیے وہ زبان دنیا کی بہت پھیلی ہوئی زبان ہوگی لیکن ہمارے لیوے بنامتی چیز ہے اس میں نہیں تعلیم قومی زبان میں ہونی چاہیے اور آخر میں عزیزانِ گرامی میں آپ کی خدمت میں ارز کروں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے انتہائی سادہ انداز میں تعلیم کی ابتدا فرمائی سب سے پہلی یونیورسٹی تو وہ چبوترہ ہے وہ صفہ ہے جس پہ کہ سو ڈیر سو لوگ گرمی سردی ہر حال میں حضور کی خدمت میں چوبیس گھنٹے بیٹھے رہا کرتے تھے یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہماری تعلیم درسگاہیں ریزیڈنشل ہونی چاہیے ریزیڈنشل چوبیس گھنٹے کی گرمی سردی ان لوگا کچھ نہیں بگاڑتی تھی بھوک پیاس بھی کچھ نہیں بگاڑتی تھی اور یہ حضور کی خدمت میں چوبیس گھنٹے یہ لوگ بیٹھے رہا کرتے تھے اس کے بعد حضور کو جو کچھ یہ دیکھتے ہوئے دیکھتے تھے حضور کو کرتے ہوئے حضور کے قول جو کچھ سنتے تھے ہر شخص حضور کی تشریف آوری کے بعد ان سب باتوں کو دہراتا تھا پھر یہ شخص دہراتا تھا پندر بیس آدمیوں کے ہلکے الگ لگ بیٹھ کے ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ آج حضور نے کیا ارشاد فرمایا آج حضور نے کیا کیا اور اس کا ایک مذاکرہ ہوتا تھا دس پندر مرد میں جب اس کو ریپیٹ کر لیتے تھے تو وہ احادیث اس دن کا حضور کا سارا سبق حضور کی ساری تعلیم و تربیت ہر شخص حفظ ہو جاتی تھی اور عزیزانی گرانی یہی جزیرت العرب تھا کہ جب حضور کی بحیثت ہوئی تو پورے جزیرے میں جو کہ ہزار ہاتھ مربع میل پہ پھیلا ہوا ہے کل پندرہ بیس پڑھے لکھے آدمی تھے اور یہاں پڑھے لکھے سے میں میرے گران خاندہ ہیں جو صرف لکھ پڑھ سکتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی تعلیم کا حکم فرمایا تعلیم اس قدر عام ہوئی کہ پوری دنیا میں پھیل گئی اور صرف دین کی تعلیم نہیں بلکہ سائنس کی تعلیم تھی مسلمانوں نے سائنس کو اور فلسفے کو جو رنگ عطا فرمایا ہے اس کی جو بنیاد باندھی ہے اور جو عظیم عمارت اس کی کھڑی کی ہے سچی باتی ہے کہ ابھی تک اس خدمت کی مثال نہیں ملتی ہے اور پھر وہ خدمت انسان کی بھلائی کے لیے تھی انسان کی برائی کے لیے نہیں تھی و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی بھلہی کے لیے بھلیو